بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار چار کے بعد میں اندرون ملک اور بیرون ملک بچوں کی سرجری کے سپیشلسٹ کے طور پر مختلف ہسپیٹلز میں فرائز انجام دے چکا ہوں آج کل میں بچوں کی سرجری کے شعبے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور سینئر اسوسیٹ پروفیسر کے طور پر جناح ہسپیٹل لاہور اور علمہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں اپنے فرائز انجام دے رہا ہوں اور حکومت پنجاب کی طرف سے یہ وارڈ بنانے کا مجھے ٹاسک بھی مجھے دیا گیا تھا جس کو الحمدللہ میں نے بخوبی پایا تکمیل تک پہنچایا ہے جہاں تک بچوں کی سرجری کے تاروف کا تعلق ہے بچوں کی سرجری اصل میں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ایک پیڈارٹک سرجن کا رول یا بچوں کی سرجری کا رول شروع ہو جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہر پریگنٹ عورت کو یا حملہ خاتون کو سولوے سے بیسویں ہفتے تک یعنی سکسٹین ٹو ٹوئنٹیتھ ویک جب بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر عمر ہوتی ہے اس دوران الٹرا ساؤنڈ کسی ماہر ڈاکٹر سے ضرور کروانا چاہیے اور اس الٹرا ساؤنڈ کو ہم اناملی سکین کہتے ہیں اگر اس اناملی سکین کے اوپر کوئی بھی پیدائشی نوکس یا برث ڈیفیکٹ اگر ڈیٹیکٹ ہو یا الٹرا ساؤنڈ والا بتائے کہ بچے کے میں کوئی پیدائشی نوکس ہے تو والدین کو اس وقت بچوں کے سرجن سے یا پیڈارٹک سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے جو عام طور پر بچوں کی پیدائش سے پہلے جو امراض یا برث ڈیفیکٹ جو بچے میں پائے جاتے ہیں اور جس کے لئے بچوں کے سرجن کی رہنمائی بہت ضروری ہے وہ ہے بچوں کے کمر کا پھوڑا یا مائلو مننگو سیل جو بچوں کے لئے عمر بھر کی مازوری کا باعث بھی بن سکتا ہے اس میں جو پیڈارٹک سرجن ہے وہ ایک والدین کو اہم مشورے دے سکتا ہے اور دوسری ڈیفیکٹ جس طرح دونوں گردوں میں یا ایک گردے میں پانی کا بھر جانا یا ہیڈرونیفروسس بچوں کی پیدائش سے پہلے آنٹ کا بند ہونا بچوں کے ہونٹ کٹے ہوئے ہونا یا تالو کا ڈیفیکٹ ہونا بچوں میں ٹیڑھے پیل پیروں کا موجود ہونا یا اور کافی ساری بیماریاں ہیں جو پیدائش سے پہلے جن کا علم ہو جاتا ہے اور ان میں پیڈارٹک سرجن کا ایک خاص رول ہے پیڈارٹک سرجن یا بچوں کی سرجن دراصل بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے ہر ماں کو سولوے سے بیسویں ہفتے میں اناملی سکین یا ایک الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے جو کہ بچے کے اندر برت ڈیفیکٹ یا پیدائشی نقص کے بارے میں بتاتا ہے یہ پیدائشی نقص کمر کے پھوڑے کی صورت میں سر کے اندر پانی جمع ہونے کی صورت میں گردے کے اندر پانی کی تھیلی یا ہیڈونیفروسس کی صورت میں بچے کی آنٹ کے کسی بھی حصے کی رکاوٹ کی صورت میں یا بچے کے ہنٹوں کے ڈیفیکٹ، تالوں کے ڈیفیکٹ یا ٹیڑے پیر کی صورت میں نظر آ سکتا ہے جب اناملی سکین کے اندر کسی بھی نقص کا ہمیں پتا چال جائے تو والدین کو بچوں کے سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے عام دور پہ ایسے بچے کی پیدائش کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ پیدائش کے فوری بعد بچوں کی سرجری کی صورت موجود ہو یا ایٹ لیسٹ بچوں کی نیونیٹل انٹینسیف کیر یونٹ کی صورت ضرور موجود ہو تاکہ ان بچوں کی پیدائش کے بعد بہتر دیکھ بال اور نگداشت کی جائے بچے کی پیدائش کے بعد کافی سارے جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں ان کی سرجری سال کے اندر اندر یا پہلے تین میروں کے اندر اندر مکمل ہو جاتی ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی یہ سرجری سرجیکل پرابلم ان کی تشخیص بہت جلدی ہو جائے اور بہت جلد کسی پراپر یا مناسب بچوں کے سرجن سے رابطہ ہو جائے عام پیدائشی نقائص یا بارت ڈیفیکٹس کے علاوہ ہماری سب سے اہم اور سب سے عام جو چیز بچوں میں کی جاتی ہے وہ ہے میل بچوں میں خطنا یا سرکمسیان ایک انسکلڈ کوئیک یا جو کالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہوتا جب اس سے خطنے کروائے جاتے ہیں تو اس میں کافی سارا رقصان کا اندرشہ ہے جن میں بعض اوقات خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے خطنوں کی جلد بہت زیادہ کٹ جاتی ہے یا بہت کم کٹتی ہے یا اور بھی کافی سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایس پیڈارٹک سرجن میں بے شمار ایسے بچے دیکھ چکا ہوں جو خطنے کے بعد کافی سیریس کنڈیشن میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کو ہمیں منیج کرنا پڑتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے خطنے بھی اول تو ایک پیڈارٹک سرجن سے کرائیں یا ایک ایسے ڈاکٹر سے کرائیں جس نے اس کی بقاعدہ تربیت لی ہوئی ہو پیڈائشی نقائش کے علاوہ پیڈارٹک سرجن ایک سے یا پیڈائش سے تیرہ سال تک کی عمر کے بچوں کے تمام مسائل کو ڈیل کرتا ہے جس میں ایمرجنسی جس کے اندر اپینڈیسائٹس یا اپینڈکس قدر آدھوں کی رکاوات انٹسٹینل ابسٹکشن تمام تر حادثات یا ٹراما کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ان تمام مسائل کو بھی ایک پیڈارٹک سرجن ڈیل کرتا ہے ایک سینئر پیڈارٹک سرجن کے طور پہ اگر آپ کو میرے کسی بھی قسم کے مشورے کی ضرورت ہو تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے میرے ساتھ کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ